آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد امار جمہ کشمیر میں دوسرے مرحلے میں چھبیس اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ پورا منطور پر مکمل ہوئی وزیراعظم ریمودی کل پونے میں مقامی طور پر تیار کردہ تین پرم رودر سوپر کمپیوٹرز کو قوم کے نام وقف کریں گے ایک خصوصی عدالت نے زمین الاؤٹمنٹ کیس میں کرناٹک کے وزیراعظہ صدرمیہ کے خلاف ایک لوگ آئکت پولیس تفتیش کا حکم گیا ہے دو ہزار تئیس چوبیس کے دوران ملک میں ریکارڈ تین ہزار تین سو بائیس لاکھ میٹک ٹن اناج کی پیداوار کا اندازہ لگایا گیا ہے لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں اکیاون لوگ مارے گئے ہیں اور مکاؤ اوپن بیرمنٹن میں کدامبی سریکانت نے مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں اسرائیل کے ڈینیل دوبوبینکو کو شکست دی ہے اب خبریں تفصیل سے جمہو کشمیر میں اسمبل انتخابات کے دوسرے مرحلے میں چھے ازلا کے چھبیس اسمبلی حلقوں میں آج شام ووٹنگ پر مکمل ہو گئی شام سات بجے تک چوون آشارہ تین سفر فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی آج کے انتخابات میں جن اہم امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا ان میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیراعلا عمر عبداللہ بھارتی جنتہ پارٹی کے رویند رینہ اور اپنی پارٹی کے التاح بخاری شامل ہیں اس مرحلے میں بہتر ڈھنگ سے پولنگ کرانے کو یقینی بنانے کے لیے مجموعی طور پر تین ہزار پانسو دو پولنگ مراکز قائم کی گئے تھے جمہو کشمیر کے چیف انتخابی افسر پی کے پونڈ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف حلقوں میں پولنگ تناسب کی تفصیل بتائی مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت چھو بیس نشستوں پر آج ووٹنگ کا عمل پور امن طریقی پر اقتطام پذیر ہوا اور چنا والے کسی بھی علاقے سے کسی ناکھوشگوار واقع کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے الیکشن کمشن نے احسن اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے وسیطر انتظامات کیے تھے اس سلسلے میں مزید تفصیلات ابر رہی ہیں اور پولنگ کی مجموعی اشارہ بڑھ سکتی ہے دریانسنا پندرہ ممالک سے تعلق رکھنے والے سفیروں کے ایک وفد نے آج بڑھگام اور سرنگر ظلوں میں متدد پولنگ مراکز کا دورہ کیا ان ممالک میں امریکہ جنوبی افریقہ فلپینز اور ناروی وغیرہ شامل ہیں وفد نے جاری اسمبلی انتخابات کا بزادک خود مشاہدہ کیا اور انہوں نے لالچوک اسمبلی حلقے میں پنک پولنگ بوت کا بھی دورہ کیا جہاں پر سو فیصد خواتین عملہ تائنا تھا خبرنامے کے لئے شنگر سے میں سنین کول ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لئے انتخابی مہم اپنے اروج پر ہے بی جے پی کے سینئر رہنما اور وزیراعظم نیر موڈی نے آج بائیس اسمبلی حلقوں کے پارٹی امیدواروں کی حمایت میں سونی پر زلے کے گوہانہ میں جن آشرواد ریلی سے خطاب کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جرام موڈی نے کہا کہ بی جے پی سرکار کے دوران سنت اور زراد جیسے شعبوں میں ہریانہ نے آلہ ریاستوں میں اپنا مقام بنایا ہے آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھارت میں نیویش کے لئے یہاں اپنی فیکٹریوں لگانے کے لئے آتور ہے آپ سوچئے جب اتنی بڑی کمپنیاں بھارت میں نیویش کرے گی اس کا بہت عظیق فائدہ میرے ہریانہ کو ہوگا یہاں کے کسانوں کو ہوگا دوسری طرف انڈیا نیشنل لوگ دن نے سابق نائب وزیراعظم چودھری دیوی لال کے یوم پیلائش پر آج جند زلے کے جولانہ میں ایک جن نائک سمبان ریلی کی وہو جن سماج پارٹی کی سرورہ ماہاوٹی اور شیرمنی قالی دل کے سرورہ سخبیر بادن نے بھی آئین ایلڈی لیڈروں کے ساتھ ریلی سے خطاب کیا اجتماع سے خدا کرتے ہوئے محترمہ ماہاوٹی نے کہا کہ چودھری دیوی لال نے ریاست اور ملک کی ترقی کے لیے کئی کام کیے جدی بی ایس پی اور انہی لوگ کا بنا یہ گھٹ بندن اپنی سرکار بنا لیتا ہے تو پھر یہی ان کے لیے اس بار ان کو سچی شردہ بھی ہوگی وزیراعظم دیمودی کل مہاراشت کے شہر پونے کا دورہ کریں گے وہ بائیس ہزار چھے سو کروپے سے زیادہ کے مختلف پروجیکٹوں کا استطاق کریں گے اور انہیں ملک کے نام وقف کریں گے وزیراعظم تقریباً ایک سو تیس کروپے کے تین پرم رودر سوپر کمپیوٹر کو قوم کے نام وقف کریں گے جنہیں نیشنل سوپر کمپیوٹنگ مشن کے تحت مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے ان سوپر کمپیوٹروں کو پونے دلی اور کولکاتا میں لگایا گیا ہے تاکہ بہتر سائنٹیفک ریسرچ کو فروغ دیا جا سکے جناب موڈی اور موسم اور آب و ہوا کی تبدیلی کی تحقیق کے لیے تیار کیے گئے ہائی پرفورمنس کمپیوٹنگ سسٹم کا بھی استطاق کریں گے وزیراعظم پونے میں ڈسٹک کورٹ سے سوار گیٹ تک چڑھنے والے میٹور ٹین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے وزیراعظم نے موڈی نے میکن انڈیا پہل کے دس سال مکمل ہونے کی ستائش کی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ میکن انڈیا سے ملک کو ایک مینوفیکچرنگ اور جدت ترازی کے پاور ہاؤس میں بدننے کے ایک سو چالیس کورٹ ہندوستانیوں کے اجتماعی عظم کا اظہار ہوتا ہے انہوں نے ہر ممکن طریقے سے میکن انڈیا کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار کے عظم کا عیادہ کیا نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک اور عالمی سرمایہ کاری کے لیے پسندیدہ مقام ہے آج گریٹن ویڈا میں دوسرے اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ شو دوہزار چوبیر سے خدا کرتے ہوئے جناب دھنکرنے کا اس بات کو جاگر کیا کہ بھارت چار ٹریلین ڈالر والی معیشت بننے کے قریب ہے اور آنے والی دہائیوں میں آٹھ فیصد شرح ترقی کے امکانات ہیں ایک خصوصی عدالت نے آج بینگلورو میں میسورو شہری ترقیاتی اتھارٹی ایم یو ڈی اے کی زمین الارٹمنٹ کیس میں کرناٹک کے وزیراعلا سدھا رمیہ کے خلاف ایک لوک آئک پولیس تفتیش کا حکم گیا ہے جج سنتوش کجانن بھٹ نے میسورو کے لوک آئک پولیس کو تفتیش کرنے کا حکم گیا اور چوبیس دسمبر تک رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے یہ فیصلہ ایم یو ڈی اے کے ذریعے وزیراعلا کی اہلیہ بی ایم پاروتی کو چودہ مقامات کے الارٹمنٹ میں بے ذابتگیوں کے الزامات پر سدھا رمیہ کے خلاف گورننٹ ہاورچند گہلوت کی طرف سے کیس دائر کرنے کی منظوری کو کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے صحیح ٹھہرائے جانے کے ایک دن بعد آیا ہے صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر مملکت پرتاب جادہوں نے مسائل کو حل کرنے اور صحت کی دیکھوال کی خدمات کو بہتر بنانے کیلئے مرکز اور ریاستوں کے درمیان باہمی تعاون اور معصر رابطے کی ضرورت پر زور دیا مرکزی وزارت سحت کے اہدداروں اور پنجاب کرناٹک اور مغرعی بنگال کے ریاستی اہدداروں کے ساتھ قومی صحت مشن ان ایش ایم پر ایک جائزہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب جادہوں نے تمام اہدداروں پر زور دیا کہ وہ صحت کے بہتر نتائج کی خاطر قومی صحت مشن کے اہداف کو حاصل کرنے کے لئے محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں اس جائزہ میٹنگ کا مقصد بنیادی نحچے کے منصوبے انسانی وسائل کووٹ سے نمٹنے کے لئے ہنگامی پیکج پردھان منتری آیشمان بھارت اور آیش کے تحت صحت بنیادی نحچہ مشن اور اس کی پیش رفت سمیت قومی صحت مشن کے تحت مالیاتی اور عملی پیش رفت کا جائزہ لینا تھا یہ خبریں آکا آشوانی سے نشر کیا رہی ہیں ملک میں دوہزار تیس چوبیس کے دوران غزائی اناج کی کل پیداوار کے ریکارڈ تین ہزار تین سو بائیس لاکھ میٹر ٹن سے زیادہ رہنے کا اندازہ ہے جو دوہزار بائیس تیس کی کل پیداوار کے مقابلے چھبیس لاک میٹر ٹن سے زیادہ ہے زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے اہم ذری فصلوں کی پیداوار کے حتمی تخمینیں جاری کی ہیں وزارت نے کہا ہے کہ چاول گیہوں اور شریع ان کی اچھی پیداوار کی ویسے غزائی اجناس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ درش کیا گیا ہے وزارت نے کہا ہے کہ یہ تخمینیں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے موصولہ معلومات کے بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں بھارت کے کمٹرولر اور آڈیٹر جنرل سی اے جی گریش چندر مرمو نے کہا ہے کہ سی اے جی رپورٹ تیار کرنے اور ڈیٹا انیلیٹس کے انتظام میں مسنوعی ذہانت کو مربوط کرنے کے لیے کام کر رہا ہے عالی آڈیٹ اداروں کی اشیائی تنظیم کی سولہ ہی میٹنگ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب گریش چندر مرمو نے کہا کہ صلاحیت سازی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں بندرگاہوں جہاز رانی اور رابی گدرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنن سونوال نے کہا ہے کہ ملک میں دو اہم بندرگاہیں تیار کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بندرگاہیں گریٹر نیکوبار جزائر کے گلاتھیا خلیج اور مہراشت کے وادون میں بنایا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں پر کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ یہ بھارت سرکار کے دائر اختیار میں مجموعی طور پر ملک میں چودہ اہم بندرگاہیں ہوں گی جناب سونوال موڈی سرکار کی تیسری مدد اکار کے پہلے سو دن کے دوران اپنی وزارت کی کامیابیوں پر میڈیا سے خطاب کر رہے تھے سوپریم کورٹ نے آج خبردار کیا کہ ججوں کو غیر ضروری تفسروں سے گریز کرنا چاہیے جو کسی بھی برادری کے لیے غلط اور متاسبانہ ہوں بھارت کے چیف جسٹیس دیوائی چندرچور جسٹیس سنجیو کھنہ جسٹیس بی آر گوائی جسٹیس سوریا کانت اور جسٹیس حریر سکیش رائے پر مشتمل پانچ ججوں کی ایک بینچ کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک جج کے ذریعے سماعت کے دوران دیئے گئے متانازہ بیان کی وائرل کلیپنگ سے متعلق معاملے کی از خود سماعت کر رہی تھی اسی دوران سوپریم کورٹ نے اس سسلے میں کہی اہم مشاہدات کیے عدالت نے کہا کہ ججوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر الیکٹرونک پیڈیا کے دور میں جہاں عدالتی کارروائیوں کی وسیع پیوانے پر رپورٹنگ ہوتی ہے عدالت نے کہا کہ ایسے غیر ضروری تفسروں سے گریز کیا جانا چاہیے عدالت نے جج کی طرف سے ایک سنف اور برادری کے خلاف کے گئے تفسروں پر اپنی ناپسندیدی کا اظہار کیا بونڈے ہائی کورٹ نے اکشے شندے کی ہلاکت پر مہاراش پولیس سے سوال کیا ہے اور سختی سے پوچھتاچ کی ہے تھانے پولیس نے پیر کو بدلہ پور جنسی استحصال کیس کے ملزم اکشے شندے کو ایک جھڑپ میں مار ڈالا تھا جسٹس ریواتی مہتے دیرے اور جسٹس پرتوی راج چوہان پر مشتمل ایک ڈیویزن بینچ نے شندے کے والد کی طرف سے دائر ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے پولیس کے دعوے کو چیلنج کیا کہ شندے نے ایک کولیس اہلکار کا ہتھیار چھین لیا تھا جس کی وجہ سے افسروں نے فائرنگ کی بینچ نے اس بات پر اسرار کیا کہ اس معاملے کی تفتیش غیر جانمدارانہ طریقی سے ہونی چاہیے دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈیو نے ہلکے وزن کی بولیٹ پروف جیکٹ تیار کرنے کے لیے آئی ٹی ڈلی کے ساتھ ایک مفاہمت پامے پردست کی ہیں جیکٹ کا نام ہے ایڈوانسڈ بیلسٹکس فور ہائی انرجی ڈیفیٹ ڈی آر ڈیو کے سیکریٹری سمیر وی کامت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہلکے وزن کی پولیٹ پروف جیکٹ ڈی آر ڈیو تعلیم برادی اور سنت کی کامیاب دفاعی تحقیق و ترقی کے مؤثر ایکو سسٹم کی مثال پیش کرتی ہے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جیکٹ پولیمرس اور مقامی بورون کاربائٹ سرامک مواس سے بنائی گئی ہیں وزارت نے مزید کہا ہے کہ جیکٹ خطروں کے آلہ سطح پر پوری اترتی ہیں جو بھارتی فوج کے جنرل اسطاف کی میاری ضرورتوں سے متعلق زیادہ سے زیادہ وزن کی حص سے بھی حل کی ہیں کومرس اور سنت کے مرکزی وزیر پیوش گوین نے آج کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا جامع اقتصادی تعاون سمجھوتے کے تحت اقتصادی تعاون اور تیارتی سمجھوتے ای سی ٹی اے کو مستحقم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ای سی ٹی اے سمجھوتے سے دونوں ملکوں کو مارکٹ میں رسائی حاصل ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان سال سامان کی تیارت میں کافی اضافہ ہوا ہے آج اے ڈیلیڈ میں ایک مشترکہ پریس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوین نے آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں تیارت کو فروغ دینے کے لیے ایک دفتر کھوننے کا بھی اعلان کیا اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان اور بقا وادی علاقے میں سلسلہ وار تازہ حملے کر رہی ہے لبنان کی وزارت سیحت کے مطابق ان حملوں میں 51 افراد ہلاک ہوئے ہیں دوسری جانب حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے میزائلوں نے تیل عبیب کے مضافات میں موساد ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے حالیہ دنوں میں حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپ میں تیزی آ گئی ہے جبکہ حزباللہ نے اسرائیل کے شمال میں واقعے فوجی تنصیبات پر درجنوں میزائلوں سے حملہ کرنا شکر دیا ہے بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاری کیدام بیشتی کانت نے آج مکاؤ اوپن بیڈمنٹن میں مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں اسرائیل کے دینیل دوبوینکو کو اکیس چودہ اکیس پندرہ سے ہرا دیا اس سال کے شروع میں چوٹ لگنے کے بعد کھیدام بھی شکانت کھیل میں واپس آئے ہیں مکس ڈبلز میں ان سکھ کی ریڈڈی اور بی سمیت ریڈڈی کی بھارتی جوڑی نے ملیشیا کی جوڑی کو چوبیس بائیس دس اکیس اکیس تیرہ سے شکست دی آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر جمہو کشمیر میں دوسرے مرحلے میں چھبیس اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ قرامن طور پر مکمل ہوئی وزیراعظم نے موڈی کل پونے میں مقامی طور پر تیار کیے گئے تین پرم ردر سوپر کمپیوٹرز کو قوم کے نام وقت کریں گے ایک خصوصی عدالت نے زمین الارٹمنٹ کیس میں کرناٹک کے وزیراعلا صدر رمیہ کے خلاف ایک لوگ آئکت کلیس تفتیش کا حکم گیا ہے سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران ملک میں ریکارڈ تین ہزار تین سو بائیس لاکھ میٹ ٹکٹن آنانچ کی پیداوار کا اندازہ لگایا گیا ہے لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں اکیابن لوگ مارے گئے ہیں اور مکاؤ اوپن بیڈمنٹن میں کدام بھی شریکانت نے مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں اسرائیل کے کھلاڑی دینیل دوبے ونکو کو شکست دی اس کے ساتھ یہ خبروں کے بلٹن خطوہ موسیقی موسیقی